کم لی والے دی سب آل کربل دے وچے کم لی والے دی سب آل کربل دے وچے لکھیاں ازلی تحریران دے کم آگئی کم لی والے دی سب آل کربل دے وچے لکھیاں ازلی تحریران دے کم آگئی مٹی کربل دی خوا کے شفا بل گئی جد تو روشن زمی را دے کم آگئی گھل کے مقتل دے والے تو میں لے اختیں جگرے کیا زینب نے تیرا خدا یا شکر گھل کے مقتل دے والے دویں لے اختیں جگرے کیا زینب نے تیرا خدا یا شکر میری محنت دے آج میں نو ملے آو سمر میری اولاد وی را دے کم آگئی میری محنت دے آج میں نو ملے آو سمر میری اولاد وی را دے کم آگئی مٹی کربل دی خوا کے شفا بل گئی جد تو روشن زمی را دے کم آگئی شام ولے سٹ ریا جدوں کا فلا اگے اگے سی سید تصر جا ریا شام ولے سٹ ریا جدوں کا فلا اگے اگے سی سید تصر جا ریا اپنے پری بہار کہتی نتک دار یا او دی را کی اسی را دے کم آگئی نتک دار یا او دی را کی اسی را دے کم آگئی نتکر بل دی خوا کے شفا بل گئی جد تو روشن زمی را دے کم آگئی اللہ رب العزت دی حمد و سنات اللہ درود و سلام بارگاہ سید البریہ محبوب کبریہ شافر روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدار بطحہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزمی کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنبی احمد مجتبہ محمد مصطفیہ سلاللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک السلام دے باد واجب و قادر واجب و احترام مضد و محترم علماء کرام نادخانہ نشیر علیسان بانی این محفل نقیب محفل موزدین علاقہ محمانہ نگرامی زیحت شام حاضرین و سامین کرام عجدہ اپاکیدہ اجتماع بسیل فلائے عظیم و شان ایمانی روحانی تیر ویسالا نمافل ذکر اہل بیت آپ دے اس گاؤں تخت پر تحصیل پسرور زیلہ سے الکون نورانی مسجد اور مدرسہ محمدیہ جامعہ محمدیہ نور مدینہ دے درینے کا تذیریں انجمن غلامانی مصطفیٰ تخت پر دے تماما راکین دے شکر گزارا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا احتمال فرما کے منورا بحباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اہل بیت اتخار کرنے دموں کا نصیب فرمایا عزیزم محتمل وقام علی رسول خون رسول جناب سید ذلکرنین علی شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے اور دیگر سادات کے نام دے نامی تحریر ہیں آبی تشریف فرمانے حاجی عارف صاحب لہارتو تشریف لکے آئے حضرتِ صاحب زادا جنابِ سید محمد جویز شاہ صاحب اپنا پورا قافلہ لے کے جنابِ حضرتِ اللہ مولانا قفائت اللہ تونسفی صاحب آپ بھی چک ریشنیاں چک حاشمیت تشریف فرمانے مہدی کر سادات کرام علماء کرام اور تمام آئمائی مساجد خطبہ کرام تو اسے بھی جوک در جوک تشریف لکھے آئے تمام سے شکر گزارا اور دعا گوہوں کے رب تعالی انہا راتاندہ صدقہ جنی رب تعالی محبوب کریم علیہ السلام نے غیر سور جو گزاریاں صدقہ انہا راتاندہ جنی امام علی مقام نے کربلا دمیدان جو گزاریاں اللہ میری اور رب احباب دی آج دی رات قبول فرمائے ساڑھ سارے عمازتِ ذریعہ نجات بنائے عزیزم جنابِ محمد صاحب احترم المقام عزیزم جنابِ محمد تنبیر صاحب انہا دوست احباب نے اس مافلِ مبارکہ نو سجایا اللہ رب العزتِ بارکہ جدوائے کہ رب تعالی سارے اندھی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے قرامی قدر حضرات ذکرِ اہلِ بیتِ اتحار سنیاں دی جانے ایمانے اسیوں نہ نلکیوں نہ پیار کریے اسی تو سنیاں جڑے اسے قدو نو بی قدو شریف کہنے جڑا ساڑھے ماہی نو پساندہ جاوے اسیوں نہ درختان دی چھاما دادب کرنے جنہ اس چھاما دینے کہ حضور ارام فرما کے گزر جاما اسیوں نہانا لپیار کیوں نہ کریے جو رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا دیاں تے کھیڑ دی حضور دی زبانِ مصطفیٰ زبانِ یوہا دی جنہا نے چور سے علاقے کہ حضور علیہ السلام نے پیار کیتا مرتو قبل حضرتِ علامہ مولانا خطیبِ ملت خطیبِ پاکستان حضرتِ علامہ مولانا حافظ محمد سرفر احمد قادری صاحب نے حسین خطاب فرمایا آپ پہ بابنو محضوظ فرمایا نقیبِ محفل جنابِ محمد عبد جلالی صاحب نے بھی ماشاءاللہ منی نقابتِ دل فضیر نالا پہ بابنو محضوظ فرمایا حبس اور گرمی شدیدے میں نازیادت وارڈا امتحان لینا ہے تناپنا دینا بھائی میں ایک تقریر ہنپا سرور کر کے آیا ہنپاڑی خدمت بھی حاضر آیا میں شاہ جی ندہ سرے ایسا فرما لگے چاہے میرے کل پی کے جانا میں ارز کیتا کہ جی میں سچی گالے بھی کیا دو دن بعد گھر آیا چشتیاں زلہ بہاولنگر اتھو نکلیا تے بورے والا بورے والا تے بوریاتے زلہ چھانگ گیا چھانگ دوسرے ہالکھوٹ واپس آیا آکے ہنپا سرور تقریر کیتی ہنپاڑی خدمت چاہتے ہیں صبح جمعہ پڑھانا جمعہ پڑھا کے پھر میں قصور جانا ہوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ لہ دورس مبارک اتھے پہنچنا ہے تکی دن رات میرے سفر چاہ گزر رہنے نیند بھی پوری نہیں کر سکے ٹیم بھی ساری میری تھاک گئی میں بھی تھاک گیا بہت شمار سارا پنجابی جنہوں کے اندھے نے طبیعت بڑی عوازار ساری ہے سویلے مگر میں دیکھیا کہ حبصر اور گرمی تھے رہے تھے بہت شدید ہے مگر میں کوشش کرنی ہے کہ آپ آپ جزوک دی ہی گفتگو ہوئے میں جلدی جلدی اپنی تقرید آغاز کرنا ہے بھائی تنویر صاحب انہوں کے آج سانوں اے ہی سنا کے جاوے جو تحریریں میں انشاءاللہ ہی سنا کے جاوے جو انہ میری ٹیوٹی لگائی ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کتاب رب تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیدہیبانک مدرجس اہل البییت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دلاغہ نہیں کہ اے نبی دگھر والے تو ہڑی تو پلیدیاں دور کر دیو وَيُطَحِرَكُمْ تَدْحِیرَا اُرْتُسَنُ خُوب بَاقْ صَافتِ سُتْرَا کر دیو ارز کے لئے اللہ ایت تسا ارادہ فرمائے تو ارادے اسی انسان بھی کرنے ہیں اسی سبو ارادہ کریے رات تو ٹوٹ جندے رات ارادہ کریے تو مقاب توڑ دینے ہیں خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دینے ہیں فرمایا میرے ارادے دیئے شاہ نے کہ اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونَ فرمایا میں کسے بھی ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا اوہ ہو جانا ہے انہوں ارادائی بھی کہ نبی جی گھر والیوں میں تو ہڑی تو پلیدیاں دور کر دیما اور دوسروں خوب باق صافتِ سُتْرَا کر دیما قاون ایت مالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفاران دی چھوٹیاں دیکھ لو کہ اِلَا نے نبوت فرمایا فرمایا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَبِيًّا میں تو ہڑی سار یا بل اللہ درسول بن کے آیا تو کفارِ مکہ نے سوال کی تا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر توسی نبوتِ رسالتِ دعوے دارو تو انبیاء دی رسلتِ دوحادے تو پہلے بھی آئے نہیں اللہ نے نبیان شانہ دے کے بھیجیا عدمت آکر دے کے بھیجیا مجزات دے کے بھیجیا اللہ نے نبیان دیا نیوٹیاں لگا کے بھیجیا اگر توسی نبی تیر رسول ہو تو شانہ کیلیاں لیکی آئے ہو تیرابنے توہان ہو نیوٹیاں کیلیاں دے کے بھیجے اللہ دی خدرتِ کنہ نے سماعت فرمایا تھی ارشاد فرمایا محبوبہ جدو شانہ میریاں پوچھتے سانتا سدہ توری ہیں ہن شانہ پہ تیریاں پوچھتے نیوٹیاں بھی دسیاں یادیاں ڈیوٹیاں بھی دسیاں پڑھئے بھائی تختفر والے قرآن میں آیاں توڑے گا ہوں پہلی بار میں نو نہیں پتا میرے تو پہلے توسا کینیاں محفلہ کروئے ہیں تکی میری یہاں ہوں جنی سبحان اللہ میرے لئے جوڑ کے رکھئے ہیں نو ساری میں نو دیو دیو میں نال لے جاؤں کوئی زور نہیں لگایا توساں بھائی تو نہیں بولنا بھائی میں نو پتا تو لنگر کھا ہے ماشاء اللہ اپنا بیت نال دے تا بھی ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماو مدینہ آباد چلی جاؤں گلا خراب ہو جو اس صبح لوگ پوچھاں ترے گلے نو کی ہو یا اکھیڑتی نبی پاک دی آل دا زی کرون داریا میں سبحان اللہ کہن داریا ہاتھ چاہ کے بولو میں نو پتا لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نو کرنچو بیٹھا یا اللہ جڑائی اس تو اچھا بولے شاجد اسی آمینہ کھڑے یا اللہ جڑائی اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہون جڑائی اس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنی امیت ابونہ لمرا کر کے آوے ہاتھ جاؤ کے جڑا اس تو اچھا بولے جرات سوئے خواب جکملی والا ہی آجاو ہے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاغ دیا محفل امام حسین جو نہ دینا نہ جان دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونکا میں تھی رکھیا جی کوئی اور محفل ہون دی تو میں پچھنا سی کہ لنگر ہے کہ نہیں پر اے من پتہ لگیا کہ لنگر ہے لہذا میں اپنے والو اعلان کرنا لگا لنگر ہے نا جی چلو شکری تھوڑا گھروں بھی کھا کہہ کرو ہیں بندہ سبان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے تھی جیدی امین اتس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفہ دلنگر تھی سنی مانا دا پتر بولے سبان اللہ کیونکہ جیدہ کھا یہ اوڈا جنو حضور دلنگر بھی جو تقسیم چو ملتا نا او بولے سبان اللہ ماشاءاللہ اللہ نے ارشاد فرمایا یوحن نبیو انہا رسلہ کھا شاہدو و مبسر و نبیر و دایا و دایا الاللہ بیدنه و سران جا مونی فرما دیگا نرشاہ فرمایا میرے یار دیا شاہنا بچھنا باالو اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا مبسر دے ندیر بھی بنایا اپنے یار دیا جڑے بلے شاہنا دے باؤں تو ڈیو بیاں دیواری آئی و دایا الاللہ و دایا الاللہ زدہ میرے بجن پاک کری جاؤں ارد کی دیا اللہ دینے بھی تیرے بجن پاک کرنگا میں دین رات بھی تیرے بجن پاک کرنگا ارد کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا فرما ایلا ما یرید اللہ اللہ لیو دھیب علکم الرجس احلال بیت و یطہیرہ کون تطہیرہ اللہ نے فرما کے عملی والے آؤں دین تے رات میرے بجن پاک کری جاؤں ترہ والے دین فکر نہ کرین ان میں فاک کر دے وہاں من کان لاللہ کان اللہ لہو جیڑا اللہ دا ہو جے اللہ عوضہ ہو جانا ہی فرمایا سونیا کر تو میرے بندے پاک تھے میں کرنا تیرے گھر والے نے پاک ہے وہ کنے کو پاک ہونگے جنہوں رب نے پاک کیتا ہوئے گا تخت پر والے ترجمہ کروا کے دے وہاں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو لو ہاتھ اسی نہیں بولے نہیں تک کروا میں دینا اچھا بولو سبحان اللہ زور لگا کے جنیاں ترہ بولو سبحان اللہ ایک کیمرے کے لوگ انہیں لگے اجمہ گھر نہیں جانا تے انہیں میری تقریر یو پیو تے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کر دینی ہے تو انہیں پوری دنیا بے خلانے انہیں کہنا آسی صاحب ساڑھے کو لاؤں دیو انہیں سبحان اللہ کروا جان دیو انہیں لہوری ہیں کہنا کہ ساڑھے کو لینی لہوری ہیں سبحان اللہ کروا جان دیو اپنے شہر والے توڑھے کو لبول دی نہیں روند نہیں مارنا تے اپنے حصے دا بول کے جانا سبحان اللہ اپنے اپنے مقدر سمارو تے اچھا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ اللہ فرما دے لیں آل نبی آل نبی اولاد علی دی سورت شکل اپنے پس ناو ٹائمہ لکھ پاپنی رہن دے میں لے آدھر دی جان دی حضرت علامہ عبدالرحفظی صاحب ایڈے پاک نے نبی جے گھر والے کہ نام لیا لکھ پاپنی رہن دے میں لے آدھر دی جان دی بڑھ سوڑا تھوڑا جب میرے سامنے تھے وہ میرے بات نہیں فرما کی تو مجھو فرما ہو جار میرے بات نام لیا لکھ پاپنی رہن دے میں لے آدھر دی جان دی اللہ نے نبی ابراہیم نے کعبہ بنایا تھے کعبہ بنا کے عرض کی تھی اسی اپنے گھر جائیے تیرا گھر بن گیا اللہ فرما دو میں باپ دے پتر نبی ایک کم میرا جان دے اور نہیں کر جان دے عرض کی تھی اللہ حکم ہو بے اللہ نے فرما ہونے تو ساں گھر بنایا تو لوگ حج کرنونا ہے تواف کرنونا اتقاف کرنونا ہے اتھر کوت سجود کرن آنائے عرض کی تھی اللہ ساڑی کی ڈیوٹی ہے اللہ نے قرآن مجید چھو سو ڈیوٹی دا ذکر فرمایا پھر پڑیئے قرآن بھائی ایک کباری سبحان اللہ کہیے نا تے جنت اچھے کھ درخت لگ دے تے جنت درخت بارے حضور نے فرمایا کہ ایک گھوڑ سوار ستر سال تک جنت درخت دے سائتھل گھوڑا دڑاوے تے ادا سایا ختم نہیں ہوندہ آج اینی سبان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چھو باغ لگا کے آنے اور یار جیدہ بہریہ ٹاؤن چھو دس مر لے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نید نہیں ہوندی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تے جیدہ جنت چھو باغ لگے جاؤ ہے اپنا اپنا باغ لگا کے جاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا واہدنا الہ ابراہیم وَاِسْمَایِلَا تَحِرَا بَيْتِيَاوْا لِتْوَائِ فِينَ بَلَا کی فِينَ پر رکع سجاد اللہ نے رجاء فرما تمہیں باپ تے پتر نبی فرما جاتیاں جاتیاں میرے پراؤنے باؤن سے میرے گھردی سے پائی کری جاؤ اہو جوانو تخت پر بالے کھڑ بھو جوارتے آنے بالے جدوی اللہ تے اپنے گھردی ماری ای اپنا گھر نبیاں ت ساف کر آندر ای جدو محمد اے گھردی ماری ای فرمایے تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنا گھر اب نبیاں تساف کر آنے محمد اے گھردی ماری ای فرمایے بھائی اُتَحِرَ کُم تَتِحِرَ فرمایے انہاں میں آپ پاک کراں آج میں انہاں پاک کرنے دکھر کرن لگاں جنہاں اللہ نے پاکے تھا اللہ نے پاکے تھا بھو یار آئے تو ہاڑی پینڈ دے اندر سید زادہ واسدین ہے نا تو اسے ناز کر دے اس ساڑے پینڈ سید رہن دے جیڈی برادریچ ایک بندہ وقیل ہوئے اس ساری برادری ناز کر دیئے برادریچ ایک بندہ بیروکریٹ ہوئے وزیر ہوئے کو پڑھا لکھے ہوئے کوئی عالم دین ہوئے برادری بیچے تو اس ساری برادری ناز کر دی کہ ساری گھر ایک عظمت والا ہے اچھا برادریچ ایک عظمت والا ہوئے تو ساری برادری تا ناز ہوندہ ہے تو جیڑے ویڑے چا ساری عظمت والے ہوندہ یا انجہ کر کے نہ کہہ لما او جیڑے ویڑے چا علی بھی ہوئے تا نبی بھی ہوئے تخت پر والے میں سچی رسو کسے مشکل تو ڈردیں ہونگے جنہ دے بیڑے اپنا ہی مشکل کو شاہ ہوئے جنہ دے بیڑے علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کو شاہ حل عطا رضی اللہ تعالیٰ انہو ہو مانا نیدہ ترجمہ جے کرے کرنا اللہ اللہ نبی موسیقا ہے اس میں حسنین فاطمہ ہے اس گرانے میں موسیقل کو شاہ ہے اس میں حسنین فاطمہ ہے اس گرانے میں موسیقل کو شاہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیداری سبحان اللہ گرامی قادر تاجدار ختم نبو اللہ 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 اس گرانے میں مشکل کو شاہ ہے آج اس یوندہ تذکرہ چھڑے نباز دی کٹھے ہیں جڑے زبان مصطفیٰ دی گڑھتی لے کے پلے نہیں سمجھے میں آسان کروں ساڑی پنجاب جب بچہ پیدا ہووے نا ابو دا دل کر دے انہوں چاچو گڑھتی دے مان دا دل کر دے انہوں مامو گڑھتی دے چل دی کی دی تو انہوں پتہی چاچو پلے کھینہ گڑھتی دے بھائی پلے کھینہ بچہ بڑھاو کے شرارت کرے ماں بھی بھی ہیں بے کے کہا دی آترا چاچے دے گیا جے گڑھتی دیتی ہے شاہ جی مامو نے بچہ شرارت بھی کرے نا علامہ صرف راہ صاحب ماں بڑی را دی ہوکے کر دی ماشاءاللہ مامو تے گیا ساڑھے پنجاب دی مانو پتہ ہے بچہ گڑھتی تے جاندے میں نے سچی دا سے جنہا گڑھتی محمد تو لئی سیونا محمد تے نہیں سی جانا تے پھرکے دیتے جانا پھر اونا ہوئی تے محمد تے جانا سی اونا دی پھر صورت بھی نبی ورگی سیرت بھی نبی ورگی آو میں تاں ایک اگل صورت دی تے سیرت دی سونا وہاں تھوڑا جا حولہ بولو بھار آواز نہیں جانے چاہیتے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے میاں صاحب کئی بہتے بہلی نہ گھروں ہی صلاح کر کے اندر نے آج مولوی تیل لالے میں نہیں بولنا میں بھی ترہی سالہ چونہ انہوں نے نہیں بولا سا کیا جیڑے بغیر صلاح دیا ہے انہوں او بولو سبحان اللہ اور اور اچھا بولو سبحان اللہ اورہ سال اس جامعہ مدرسہ دی اندر جیڑا بھی آبے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں انج لگے کے تھے واقعی نبی فاق دو تریاندہ ذکر ہوئے آسی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سال محسن بیٹا ہوں بیٹا ہوں توجہ بھائی ایک اس گل سورہ دیتے ایک اس حیرت دی اونا دی سورت بھی نبی ورگی مولا علی فرماد نے سرد والا تو لیکن ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا فرماد ناف تو لیکن پیراند ناخنا تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا دو محبی بن جاتی ہے اچھا میں پڑھ لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جو دو مکوانت تارا جنہوں لگ دا میری امی حسین نہیں ہے تو میرا ابو بھی حسین نہیں ہے اوہ بندہ اے ایس طرح کر کے ہاں چوکے نعرہ مار کے آنکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں سارے نہیں ہے جہاں چوکے سارے نہیں بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اچھا جنہا ہاتھ نہیں نا چوکے اوچلو کیسے مجبوری دیتا ہے ماں انا ایک گل کر لگا تو جنہا دے زین چھئی ہوئے کہ ماں ہاتھ کیوں چوکے نعرہ لگا ماں انا دے نلبی ماں ایک گل کر لما ساڑھے دروازے مگتا آبے نا اوکندہ گھر والے تیری خیر ہوئے نا توجہ کریو کندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نا توجہ کریو کندہ تیرے بچے ہیں دی خیر ہوئے جہا دو آوے بچے ہاں دی باری دیل کردھا کج دے ہی دے میں بچے دی خیر فیاں مانگ دے مارض کھی تھی یالہ جہا تیرے کلو مانگ ناوے اللہ فرما دا اللہ فرما دا بچے میرے کوئی نہیں اللہ فرما دا ایک میرا یار ہے او دے بچے ہاں دی خیر مانگ دا جو مانگنگا دے دے آگا جنہا لگ دا مان تخط پر بٹھا چو پر ہوئے جنہا لگ دا میں نبی پاک دے گمبت خدرات سامنے سوالی ون کے بیٹھاں میں آیاں نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر سونا ایٹا سرخی خالی نہیں جانا دیندہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے بولو تارا او سارے ملکے میرے نول پڑیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا اتارا حسین ہے زہرہ کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت حبت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے نو جبان کونے دلالی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجی بیٹھا کے زبان پہ جوس دینے کدے حسین دی جبان پہ جوس دینے کدے حسین اپنی زبان کے سارے نہیں کونے دلالی دلالی جسے آہا آج جنی چوسنیاں نانے دی زبان چوس لے ترسی زبان تی پیاسی زبان قرآن پر دیا تیری زبان نہ دول جائے نہ لیکن نہ جا آزان سنا کے دسے آہا تو تراج جد انہیں دے دینوں خلے نماز پڑھیں گا کہ نو نانا یاد دیا جگر نانے دیا آزانے یاد دیا جانگیا نو جبانا پھر انہیں نانے دیا جا لا جا رکھے لئیں آہو ان جنانے دیا لا جا رکھیں آہو کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ فیدری حسین یہ حسین یہ اللہ محافظ عزیزہ ہے آستان آلی چورا شریف آستان آلی آلی بڑھ سیتا شریف آہو میں تو انسیرہ دیگل سنا ماں دو میں ویرنا امام حسین حسین صلی اللہ انہما ایک دن حاج کرن مدینہ تو مکہ بل جا رہے پچیس پچیس حاج دوان ویرانے کٹھے مدینہ دے پیدل مدینہ تو مکہ تر کیتے ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر بند ہے پچیس پچیس حاج پیدل کیتے دوان بہنیاں غلامانوں تے لوگانوں سواریاں تے بٹھا کے بھیج دینے تے آپ پیدل ٹر دینے کافل حاجیاں تے گدر دینے تے بھیج دینے نبی دے دوتر پیدل جا رہے حاجی سواریاں دوتر کے آپ تے پچھے پچھے پیدل ٹر دینے تے آپ فرما دے نہیں نہیں تسی سواریاں تے جاؤ اسا پیدل حاج کرنا اپنے آپ تے آپ بھی فرض کر لے آئے کسی عرض کی تھی امام حسن نو کے حضور تُسی کیوں پیدل ٹر دیو سواری تے کیوں نہیں جاندے آپ نے فرما جی قیامت نوڑاب نے پچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل بھی نہیں ساں آ سکتا میں کی جواب دے ہوا گا میں پیدل بھی نہیں ساں جا سکتا دیکھت حاج کرن جا رہے تے رستے چپک لگے امام حسن تے سامنا آپ جا چیرے دیا لٹا انج دیوانہ تے پیندیا سان جی میں سورج دیا شواما پیندیا ایسا حسن امام حسین دا مائی نے جا دو حسن میں کھا تے مائی رو کے آسمان والویس کے کہہ لگی ایڈا غریب نوڑ دو تے ڈسونے پرونے کھالی نجار دے دی مائی کہہ لگی میں بڑی غریب میرے گھر کھامل کچھ نہیں مائی بکنی دا دو دو دھوکے لے کے آئی نا تے پیالا امام حسن پیش کیتا آتا پیالا امام حسن نے پیلیا تا امام حسن نے پیلیا دو میں بیٹ رن لگے مائی رو کے کہن لگی بے کھڑی مو دے لالو جا دیا دا سی جو کھڑی مو دے پتروں کھتے ملانو جی کرے کچھے آوان امام حسن کہن لگی امام کھتے ملانو جی کرے مدینے آ جائیں کہن لگی بے جا دیا دس جو ہندے کون موڑ کے پرمایا امام کھتے مدینے آوان محمد پتران دا گھر پوچھ کیا آ جائیں آئی ساڑھا اڈریس ہے کیسی محمد گھر والے دو میں ویر حاج کر کے مدینے آگے ایک دن امام حسن مائی مدینے دی کھلی مائی بڑی 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 رہی ہوگی مائی پہچان یا نہیں پر امام حسن پہچان کے مائی گھر لے آئی بڑے دن مائی دی خدمت توازو کر دے رہی ایک دن مائی کیا لگی مدینہ میں میرے گھر کیوں نہیں جان دے دا سنے ہو تو سبان اللہ کیا جی امام حسن نے مائی نو تین ہزار درم تے ایک ہزار بکری عطا کی تھی تس نہیں بولے سبان اللہ آسان جمعہ والے دن صبح آنا نا مسید تے مسجد دی جھولی تے دس رفع پانے تے وی وری سوچ نا ایڈ سخیان سی پر بے اخمت انہوں کیڑے سخیان دی گل پہ سنے فیت اللہ تن ہزار درم تے ایک ہزار بکری مائی نو امام حسن نے دیتی مائی دربازے چکئی تھی امام حسن فرمان لگے اممہ جی اے میں اپنا حصہ دیتا اتا پی اللہ دددہ حسین میں پی تاثیر مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑے امام حسین نے بھی پہچان لے آپ بڑے دن توازو کر دے ایک دن مائی کہن لگی میں جان کیوں دے امام حس حسین نے تین ہزار دن ایک ہزار بکری دے کے تک کانے جو فرما دے نے پہلے میرے دے گھر ہزار بکری مائی نکلا لگی سچی پچھا میں پچھانے کوئی نہیں کون امام حسان دیا محمد قیامت یا لین دے ساتھ مائی بھی نہیں بھول محمد دو تر نڑ پیار کی تا صورت بھی سون تصیرت بھی کیونکہ گھرتی محمد کل اللہ سن انہ تھی صورت بھی محمد بھرگی تصیرت بھی محمد بھرگی میرے نبی گزرے تاس ہزار بکری سارے بھولو کنیاں انہیاں بکری سان کے دو پہاڑ درمیان جڑی ڈھونگ جگہوں دی جنہوں گھاٹی کہیں دیں اس ہوری بھرگی تس ہزار بکری اینجنی بھئی اینجنی ایڈا 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 سستہ سعودہ میں نہیں کر دیکھ لیتا کیونکہ میرے کو سعودہ بڑا سچ ہے جو کچھ ہٹی دے ہووے سو کڑنا بنجار حکم بنجار موتی ویچ ان حکم